اسلام علیکم ناظرین کیسے ہیں آپ سب لوگ آج ہم آپ کو بیف بریانی بنانے کی ترقیب بتاتے ہیں بہت مسیدار بنے گی ہم کوکر میں آئل ڈالیں گے ہم نے بیف کو کوکر میں گلانا ہے اور یہ دو بڑے سائز کی پیاز ہم نے کٹنگ کی ہے یہ ہم اس میں ڈال کے فرائی کریں گے گوشت جتنا زیادہ گلہ ہوا ہوتا ہے اتنا زیادہ اچھا لگتا ہے بریانی میں یہ پیاز ہماری فرائی ہو چکی ہے ہم اس میں سے تھوڑی سی پیاز نکال لیں گے اور باقی اسی میں رہنے دیں گے اور ایک کلو ہمارا بیف ہے وہ ہم اس میں ڈال دیں گے ہڈی بوٹی تک ریبن میں کسی ہے ایک کلو ہم نے چاول وائل کر کے رکھے ہوئے اسے ڈھک کر ہم تھوڑی سی سیکھ لگائیں گے اس میں یہ دیکھیں تین سے چار منٹ بعد یہ اس طرح سے چازیں اپنا پانی چھوڑ رہی ہے پکنا سرو ہو گیا ہے اب ہم نے اس میں یہ ٹیمارٹر ڈال دیئے تین سے چار بڑے بڑے ٹیمارٹر تھے اور یہ لسہ ندرہ کا پیسٹ ہم اس میں ڈال رہے ہیں کھانے کے دو بڑے چمچ بھر کے میں اس میں ڈالوں گے اب اس کو تھوڑی دیر ہم ڈھک کر پکائیں گے پکے ٹیمارٹر تھوڑے سے نرم ہو جائیں یہ دیکھیں ٹیمارٹر ہمارے کچھ نرم ہو چکے ہیں یہ تھوڑا سا پانی ڈالیں گے ہم اس میں اور اُبالہ آنے کے بعد ککر کو بند کر دیں گے اگریم بیس سے پچیس منٹ ہم ککر لگائیں گے اس میں ہر جگہ کا علیہ دہ فرق ہوتا ہے جتنی دیر میں آپ لوگوں کو اندازہ ہوگا ککنگ کرنے والوں کو ان کے علاقے کا کتنی دیر میں گلتا ہے گوشت یہ دیکھیں ہمارا گوشت گل چکا ہے اس میں پیاج ٹیمارٹر اور لشنہ درکھ ہم نے ڈالے میں بلکل نرم ہو گیا اگل کر تھوڑا سا پانی ہے ہم اس میں مسالے ڈالیں گے اور ان مسالوں کو اس میں پکائیں گے یہ ہمارے مسالے ہیں سارے نمک اور زیرہ پوڈر تھوڑی سی موٹی مرچیں حلدی پاوڈر دھنیا پاوڈر یہ زیرہ پاوڈر ہے ہمارا اور یہ درمیان میں کالی مرچ پاوڈر اور یہ لال مرچ پاوڈر ایک چمچ یہ دھنیا پاوڈر ہے اور یہ تھوڑے سے علو بکھا رہے ہیں اور یہ تھوڑا تھوڑا گرم مسالہ تیز بات چھٹی لائچی چار عدد ایک بڑی لائچی لونگ دارچینی اور جائفل وغیرہ یہ سارے ہم نے تھوڑے تھوڑے مسالے اس میں ہم ایٹ کر دیں گے سب کو اب کھول کر اس کو پکائیں گے ہمیں آہشتہ آہشتہ درمیانے چولے پہ تاکہ مسالوں کا ذائقہ اچھے سے گوشت میں آجے اب یہ تھوڑی سی ہری مرچیں بھی اس میں ڈال دیں گے تیل چھوڑنے لگا ہے تھوڑا سا ہم آدھر لیموں بھی بیج نکال کر اس کو اس میں نچوڑ دیں گے اور تھوڑی سی ایک پاوڈر ہی ڈالیں گے اب اس کو تھوڑا سا پکائیں گے ہم درمیانے چولے پہ رکھیں اور آلو ہم نے بائل کیے ہوئے ہیں ان کو بھی ہم اس میں ملا دیں گے تقریبا ہمارا بریانے کا مسالہ تیار ہو گیا ہے تھوڑا سا پکائیں گے اس کو تھوڑی دیر یہ دیکھیں ناظرین ہمارا بریانے کا مسالہ بلکل تیار ہے چاول ہم نے بائل کیے ہوئے ہیں تقریبا 80% چاول کو گلانا ہے یہ ہم نے اس میں سے آئل تھوڑا سا لیا ہے نیچے دیکھچے میں لگائیں گے ہم آئل کو اور آئل ہم تھوڑا سا نکال بھی لیں گے اس میں سے زیادہ آئل نہیں ڈالتے بریانے میں دیکھچے میں سے ہم نے آئل نکال لینا ہے یہ جو تری آئی ہوئی ہے بریانے کے مسالے میں اس کو ہم نے نکالنا ہے پھر کسی چیز میں کام آجے گی ہماری یہ ہم نے دیکھچے میں چاول نیچے تھوڑا سا آئل ڈال کے اور چاول ڈال دیئے اب ہم یہ بریانے کا مسالہ ڈالیں گے اور تیل سے بچا بچا کر ڈالتے رہیں گے یہ ہماری ایک لیر چاولوں کے اوپر سے آلو گوشت کی لگ گئی ہے اب ہم اس کے اوپر دوبارہ چاول ڈالیں گے اس کے اوپر ہم تھوڑی سی یہ کچھی سبزیں ڈال دیں گے کچھے ٹیماتر ہیں لیومو ہیں تھوڑی سی ہری مرچیں ان کی خوشوہ بھی بہت اچھی آتی ہے ان کو بھی دم میں لگا دیں گے ہلکا سا نمک بھی ہم برگ رہے ہیں چاولوں کے اوپر اور یہ فرائی ہوئی پیاز جو پہلے سرو میں نکالی تھی ہم نے اس کے اوپر پھر اب ہم یہ بریانی کا مسالہ ڈالیں گے جو ہم نے بریانی کے لیے کورما تیار کیا ہوا تھا اس کے اوپر پھر چاول ڈالیں گے اس کے اوپر یہ کچھی سبزیں پھر ڈالیں گے تھوڑی سی تھوڑا سا نمک اور تھوڑی سی پیاز فرائی ہوئی ہرا دھنیا اور یہ زردے کا رنگ یہ زرہ سا پانی ملا کے ہم ڈال دیں گے اور رمال گلہ کر کر اس کو ہم چولے پر رکھ کر تیز چولے پر رکھ کر تبہ کے اوپر رکھ دیں گے چولہ تیز کر کر اور یہ رمال سے دم لگا دیں گے ہم اس کے اوپر کوئی بھی ویٹ ہم رکھ سکتے ہیں جب تیز بھاپ اٹھنے لگے تو پھر چولہ ہلکا کر دیں گے اور تقریباً دس سے بارہ منٹ بعد یہ ہمارا دم لگ کر بریانی بلکل تیار ہے یہ دیکھیں ناظرین بلکل زبرست بن گئی ہے بہت اچھی ہے اب آپ کو سرف کریں گے اب آپ کو سرف کر کر دکھاتے ہیں ناظرین ہم اور ہمارے چینل کو لائک کیجئے گا سبسکرائب کیجئے گا ناظرین ہماری ویڈیو کو دیکھنے کا بہت بہت شکریہ یہ دیکھیں ناظرین ہم نے سرف کر دیا ہے بہت مزیدار بنی ہے بہت ذائقے دار ہے آپ بھی بنائیے گا کھائیے گا ہماری ترکیب سے بنائیے گا ناظرین بہت مزیدار بنے گی انشاءاللہ ہوگئے ناظرین اللہ حافظ بہت بہت شکریہ پھر ملیں گے انشاءاللہ موسیقی 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 موسیقی